اسلام علیکم مائی نام جاوید اقبال ایوان آج سے میں آپ لوگ کے لئے لائبریری منیجم سسٹم کا سوفیر ونفرمز دیشہ پر سٹارٹ کر رہا ہوں جس میں میں آج کی کلاس میں آپ لوگوں کو اس کا دیٹا بیس کا سٹرکچر آپ لوگوں سے شیئر کروں گا جو آپ ساتھ سب بنا ہے اس کے بعد میں فردر جیسے ٹائم ہوگا اس کے ساتھ سے میں ساتھ سے اس کے فارم جو بناتا رہوں گا تو آج کی کلاس میں دیٹا بیس کا سٹرکچر میں آپ کو شیئر کرتا ہوں رائبریری کے نام سے میں ہابی نیسے ٹائم بنائے وهو اگل نے چائے پر آگائے تا بیشوں کے ہوجا ہے میں فردر پیمار سے میں ساتھ سے میں نے جانے میں sاتھ سے میں گ prison میں رکھو گا اس میں اس کو سیناریو بتا دوں گی میں ان رکھا اس میں یہ ہوگا کہ ہم ایک تیبول ہوں کو ہوگا جس میں ہم ایک کٹیگریٹ adviser لے گھر ایک آپ کو ہوگا شایئے میں ڈیٹا کٹیگری مجھے پاس کریں گے اب مک کے لئے ایک ساتھ سے مسitta کریں گے پھر ایک میمبرز کا ٹیبل ہوگا جو بھی لوگ ہمارے پاس آئیں گے لیوری میں آئیں گے اور وہ پرمینن میمبرز بنیں گے تو ان کی میمبرز کی انفرمیشن اس کے اندر پاس ہو جائے گی پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس میمبرز نے جو بوکس بھی لی ہوگی بورو کی ہوگی تو اس بوک کی بورو کی بوکس کا ڈیٹا بھی ہمیں ایک ٹیبل میں رکھیں گے کونگوں کی بورو ہوئی کی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ میمبرز جب کو ٹیٹن کرے گا تو ہم اس کو بوکس ٹیٹن کے لیے بھی اس کے لیڈا باز کریں گے ٹیبل کے اندر کی اس کے بوکس کونگوں سے ٹیٹن کی ہے اگر اس نے ان ٹائم ٹی ہیں تو ٹھیک ہے اور اگر اس نے لیٹ کی ہے تو پھر اس پہ پینلٹی بھی چارج کریں گے اور وہ پینلٹی بھی پے کرے گا تو یہ ساری چیزیں سوفر میں کریں گے اس کے حساب سے جیٹا بیس میں نے ٹیبل کیا ہے کے باہر ممبروں دہتر ہر پنگنے جہاں ہاہ چیسانے سارے ٹائم걸 ہوجا پاسٹگا drei ٹائم ہوجو ہوجود hèДی پس ایم ہوجو ہو تمام ٹائمwide ممبر کا نام ہو گیا پھر اس کے بعدا ایک ٹائم ہو گیا پھر Nich مر ہوگی یا جئنڈر ہے ایٹریس ہے کچھ جو اس کا راول مسائن کریں گے ممبروں کے زیادر کی میل ہوگی میں پیر کریں گا پھر اس کی ست سے ایک طابructقتrok ایک ٹائم ٹائم اور می unhealthy پاسٹک کے,"وڑیں گو نمبر ہو گیا ایڈریس ہو گیا اور اس کا جو رول ہے وہ محسین کر دیں گے جو کہ نورملی جو ستاف کے میمبرز ہوں گے ان کے لگن کے لئے جو ہے فرم بنے گا کیونکہ ہم دیسٹوپ اپلکیشن میں بنا رہا ہوں تو آن لائن نہیں ہوگی بلکہ دیسٹوپ اپلکیشن ہوگی تو ستاف کے جو میمبرز ہوں گے ان کی انفرمیشن یہاں پاس ہجائے گی جس کا اگرنس میں وہ لگن ہوگی اس میں لگن آئیڈ کو جو ہے پرائیم لیکی میں لگن میں رکھ رہا ہوں اسی طرح کے نام سے ٹیباب میں آیا رہا ہوں تو تک ایڈری کے ٹیبل میں جو ہے وہ کیٹیگری کے ٹیبل میں کٹیگری ہوگی وہ اس میں ASIGN کریں گے ہمیں ٹیگری ایڈ ہوگی اس کو پرائیم لی کی رکھ رہا ہوں اور آٹو انکیرمنٹ رکھ رہا ہوں چگئی کے نام ہوگی باز چگئی ریک ہم کافی اس کو ASIGN کریں گے یعنی اس جگہ پہ yesو اس کو کڑی رکھی ہی ہے اور اس کی روگیں کسٹروں میں بک پڑی ہوئی ہے وہ لوکیشن میں ہم اس میں سیف کریں گے اور صرف صرف کولم بھی سیف کریں گے تو اس میں انفرمیشن آجے گی آپ کی کیٹیگری بائز جو ہے میں سب کے الگلے کیٹیگری بنا دوں گا اور اس کیٹیگری کے بعد جو ہم اس کیٹیگری پہ ہم جو ہے بک اسائن کریں گے تو کیٹیگری آئی ڈی اس کے اندر میں جو ہے وہ پرائیم لیکی کروں گا پھر اس طرح سے بورو انڈرسکو بکس کے نام سے ٹیبل بنا رہا ہوں اس کے اندر جو بکس بورو ہوئی ہوں گی اس کی انفرمیشن اس پر پاس کریں گے اس میں بورو آئی ڈی میں یہاں پہ سوٹن کریمٹ ہوگا پرائیم لیکی ہوگی اور اسی طرح سے ہمارے پاس جو ہے وہ بی آئی ڈی ایک اور پاس کروں گا کہ وہ جب ریٹن کرے گا تو اس کے آئی ڈی دیں گے میمبرز کی آئی ڈی جہاں پر آ جائے گی ہمارے پاس اچھا سوری ہے بورو آئی ڈی ہو گیا یہ بک آئی ڈی ہے بک کی جو آئی ڈی ہوگی وہ کہیں پہ فورا ہی ہوگی پہ کے بار پاس اور میمبرز کی آئی ڈی بھی جہاں پہ فوراں کی ہوگی میمبرز کی آئی ڈی smaller combی کیوں گی موان ٹو مینی کاریلیشنشپ اس پر ممینہ تو یہ بولو آئی ڈی اس کے اندر یہاں پہ میں پرائیم لیکی آ AMY Dと یہ جو بولو آئی ڈی ہے یا MKB کے آئی ڈی ہے یہ دونوں یہاں پہ جائے فوراں کیا سائن ہوں گی جب کوئی بک لے گا وہ تو وہ بتائے گا کہ میں کب اس کو ریٹن کروں گا ہم اس کو یہاں پر بک دیتے ہوئے اسائن کریں گے کہ اس نے کب ریٹن کرنی ہے تو اس کی سٹارنگ دیٹ تو آج کی جب لے گا ہو سکی ہو جائے گی اور اس کے بعد جو ہے کب اس کو جو ہے وہ اپنا ریٹن کرے گا وہ ہم دیٹ یہاں پر سیف کر لیں گے تاکہ اگر وہ اس دیٹ پر نہیں لے کر آتا تو پھر اس پر پینلٹی چارج ہوگی تو اس لئے ایک ڈیٹ پہلے سے اسائن ہوگی تو ہم اس کے بعد اس کو چیک کریں گے کیا ہے اس نے ان ٹائم بک دی ہے تو اس کے سرائز اس کے ہسٹری بھی ہوگی کہ جو ہمارے میمبر سے وہ ان ٹائم چوچی ریٹن کرتا ہے نہیں کرتا ہے اذا ہم اس کے ڈیس کے لیے جو ہے وہ کتنے دن کے لیے اس کو چاہیے وہ ڈیس سے اسائن کر دیں گے اور اس کا اسٹیٹس بھی ہم یہاں پر اسائن کر دیں گے بنا ہوں گا اور یہاں پھر بلو آئی ٹی آپ کے پاس اس ٹéis ل اندر پرائیم بی کی ہوگی پھر اس سی ریزے Is aqui sに预مدز اے جس کے اندر جو ہے بکس کے اس قالت اور بوک 북한 ڈی اور اس ڈی 발생 STE لو reagent بھور ای ڈی میں فوراں گائی ridiculously ago ہو گئی بک کی پرائز ہو گئی اس کی کوئنٹیٹی ہو گئی اور اس طرح سے یہاں پہ کسٹمر کی آئی ڈی یا سوری کٹیگری آئی ڈی کٹیگری آئی ڈی پاس کریں گے ہر بک میں اس کی کٹیگری دوں گا اس پر اس میں کمپیٹر کی بک ہے یہ ایک مثال ہے کہ کیمسٹری کی بکس ہے یا فیزکس کی ہے میٹس کی ہے جس کی ٹوپک کی بک موجود ہے تو ہم بیسکلی کیا کریں گے یہاں کی ایک پہ جو کٹیگری آئی ڈی جو میں نے اوپر کیب�을 میں بنائی تھی اس اوپر میں جو کٹیگری آئی ڈی اے وہ یہاں پہ فوراں کی ہوگی ان کی کٹیگری آئی ڈی آپ کے جہاں پہ جو پرائم بری کی یہ ج nhٰedی کی اے کے گ什麼 ei avons پہ پرائم بری کی ہے وہ اس ٹیبikka میں فوراں کی ہوگی ان کا بھی throatائم ان کی ڈرمائنات میں ون تو منaha بنایا ہے میں نے کہا ہم بھأس کر دیں گے تو یہ انفرمیشن ہمارے بک کے آ جائے گا, اس کے جنرے We Unٹkaitié واقعار جو ہوجا enforce 같습니다 و یہاں اللہ ست ہے میں نے بک انسٹل کرنے کے لئے میں نے اسٹال پھولک کھی بنایا ہے والان کاری م اللہ ش Transportationçon وقت test ویلی گا کا فٹی کردہ ماں اس livestock بھی میں رکھنoperskm 리�تہ صرف ہے اس کے اندرہ کرتے لئے پرامیٹرH spent اپ ڈیٹ کر اٹھے جا ہوں اپ ڈیٹ ان آزاز اٹھےے گے سوٹیں اٹھے پگفن میں اور کٹیگری ٹیبل کے اندر یہ چیزیں اس کے اندر انسٹ ہو جائیں گے اسی طریقے سے یہاں پہ جو ہے وہ میمبرز کے لیے اپ ڈیٹ میں میمبرز کو جو ریکارڈ آلیڈی انسٹ ہوگا تو اس کے لیے اپ ڈیٹ کا اسٹور پوسیجر ہے اور اس میں کیا ہوگا کہ میمبرز کے آئی ڈی میمبرز کے نام فادرنے مگرہ یہ چیزیں جو ہے وہ اپ ڈیٹ کی کیلئی لگے گے اور اس کو ہم جہاں پر آکے اپ ڈیٹ کر دیں گے سارے چیزیں وہی ہیں اور بس آ جو اس کے میمبرز کے جو کولم میں وہ آجیں گے اور یہاں پہ میمبر کے آئی ڈی کے ساب سے اپ ڈیٹ ہو جائے گا پھر اس کا ایک اور اسٹور پوسیجر بنائی ہے ڈیلیٹ میمبرز میمبرز کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے یہاں پہ ہم ڈیلیٹ کی کیلئی لگا دی میں نے پھر اس طرح لاغن کے لیے میں نے ایک کیلئی اسٹور پوسیجر بنائے اور لوگن جو ہے جہاں سے ہم جو ہے سلیکٹ اسٹور پوسیجر سے چیک کریں گے اور جہاں پہ لوگن کا نام اس کا پاسورٹ اس کو میچ کریں گے اور اس پر جو ہے وہ اسٹر پوزیجر کی طریب سے لوگن کراؤں گا میں پھر جہاں پر جو ہے وہ میمبرز کو ایڈ کرنے کے لیے انسٹ کی یعنی جو میمبرز ایڈ کرنے کے لیے اوپر اپ ڈیٹ میمبرز کا تھا میمبرز کی انفرومیشن جو آلڑی سیوے اس کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے تھا تو جہاں اس پر اسٹر پوزیجر سے ہم کیا کریں گے ممبرز کا رکارٹ انسٹ کریں گے اس پ� & ڈرز بکٹ ہے شرک Liber 한다 بکٹ ہے جس کا اندر انسٹ کی سیل کریں گے اور یہاں سے آپ membresign나 ہم انفرمیشن کوکپٹ ہے موائی کریں گےcą میں بos carج بکٹ ہے جس کا اندر بوکٹ ہے میرے پاس اور یہ بھی سیطہ ہیں اور یہاں پر بکٹ ہے شرک ہے بکٹ ہے اور سیدہ super�� ورکٹ کا اندر ریٹ سیل کریں گے فکر اس کے ہم نے اسٹار پر بنایا ہے کسی بک کے نام سے اب اس کی انفرمیشن دینے کے لئے میں نے اسٹر پر بنایا ہوں گا میں نے اس نے Duck альным اسٹار پر بنایا ہوں گا کہ سمجھ کے لئے. بک کی جو ریپورٹ بنے گی اس کی اگنس میں بنے گی اور میں نے جو ہے وہ inner join use کیا ہے آپ کے بعد جو ہے category اور بک کے درمیان میں تو یہاں پہ بکی summary بنے گی اور یہاں پہ جو اسکل اسٹرورپوسی جو بنایا ہے ہم نے آپ کو سامنے بکس انڈرس کے ریپورٹ کے رام سے پھر صرف بکیشو کے لیے جو ہے وہ اسٹرورپوسی بنائے جس کا سلیک کی کیوں نہیں لگ رہے گی اور اس کا اسٹیٹس ہم اسٹیٹس ہم اسٹیٹس پاس کر دیں گے تاکہ اگر ہم کبھی بھی دیکھنا چاہتے ہیں کسی بک کو سرچ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ اسٹیٹس بتائے گا کہ وہ بکیشو ہی بھی ہے تو ہم سمجھ جائیں گے ہم نے کس کو دی ہے پھر اس کو سرچ کریں گے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کس میمبر نے اس بک لی بھی ہے تو اس کو ہم فائنڈ کر سکتے ہیں تو یہاں سے ہم جو ہے وہ سلیک کی کیوں نہیں لگے گی اور جس میں چیک کرے گا اس کا اس کا ریٹا جو بکس اسٹیٹس ہی ہے ان کا ریٹا لے کر آئے گا ہمارے پاس پھر اسی طریقے زمین پر جسٹوپ سے بنایا ہے بکس ایکسپائر اگر کوئی بکس ایکسپائر ہو گئی ہے یا اس کے حالت خراب ہو گئی ہے تو اس کے ان کا ریٹا بھی جب اس کو ہم اٹھائیں گے اپنی لائیبرری سے تو اس کا ریٹا بھی ہم یہاں سے پاس کریں گے اور جو ہے وہ اس کی انفرمیشن یہاں پر آجے گی ہمارے پاس پھر سے تب میمبر بائیز ریپورٹ بنائے گی اور یہاں پر ہم جو ہے وہ سرچ کریں گے کس تاریخ سے کس تاریخ تک اس کی جو ہے وہ کودیو سے بک وگرہ لی ہے اس کی انفرمیشن میں آ جائے گی اسی طرح کے سامن پر اسٹوپس بنائے گا اسیو بکس کے نام سے یہاں پر ہم بک کا اسیو کیا ہے وہ پاس کریں گے یہاں پر بھی ہم نے زیادہ ہو گئے میں اس کا فیفٹی کر دیتا ہوں اور یہاں پر جو ہے وہ ریپورٹ بک کی انفرمیشن ہی سے پاس ہو جائے گی تھو انسار کی کیوریس سیمپل لگائی ہے اور یہاں پر جو بک ڈیٹا ہوں مارے پر جب آ جائے گا سی ابھی ہم نے کیوریس میں لگا دیا ہے ریٹن بک کے لیے جو سٹوپوسیر بنیے گا اس میں بھی جو ہے وہ انسار کی کی جو ریٹن کرے گا تو اس کے لیے سٹوپوسیر ڈیوز کریں گے اور اس کی انفرمیشن یہاں پر جو سائن کر دیں گے کون بک تھی اور کون سا میمبر تجسے ریٹن کیا ہمارے پاس کچھ چینجن کی تھی آلٹر کی بسی کے لئے یہ آٹو جنریٹڈ کی کوڈ ہے ڈیٹ ٹیبل میں نے ڈیزائن سے بنایا تھا اور اس میں اس کے بعد جب اس میں کچھ چینجن کی ہے تو اس کے لئے آپ سے اس نے آلٹر کی کمانے لگا دی ہے اور یہاں پہ فران کی وغیرہ جو میں نے بعد میں بنائی دی وہ جہاں پہ جو میں آپ کو پر بتا چکا کون سی فران کی ہے تو یہ جہاں پہ جو بعد میں ہم نے سائن کی تھی سیف کرنے کے بعد تو اس کے لئے جو ہے والٹر کی کمانے آخر میں لازٹ میں وہ شو کر دیتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک لائبریری منومی سسٹم ایک سیمپل زیادہ ایڈوانس نہیں ایک سیمپل لائبریری منومی سسٹم ہوگا جس کے لئے سب چیزیں ہمارے پاس جو ہے استعمال ہوگی اور یہ سارے ٹیبل ہمارے پاس ہوں گے اور اس کے اگرنس میں ہم جو ہے وہ کوئی بھی لائبریری لائبریری کو ہم یہ اپلیشن سیل کر سکتے ہیں جس میں وہ سیمپل کیا کرے گا کہ میمبرز کی انٹری کرے گا صرف بک کی انٹری کرے گا بک کی کٹیگری آسائن کرے گا اس کے بعد بک جو لے رہا ہوگا بک بورو کر رہا ہوگا اس کی انفرمیشن آ جائے گی پھر جب وہ بکس ریٹن کرے گا تو اس کی انفرمیشن پاس ہو جائے گی اگر ریٹن ان ٹائم پر نہیں کرتا تو میمبرز کی سمری بنے گی جس کے اندر ہم شو کر سکتا ہے کہ اس میمبر نے لیٹ کیا اور اس پر فائن بیج لگے گا اور وہ ایکسرا جو ہے پیمنٹ بھی کرے گا اس کی بکس لیٹ کرنے کی پینلٹی اس پر چارج ہو جائے گی تو یہ ساری چیزیں ہم اس چھوٹی تی اپلیکیشن کے اندر منیج کریں گے تو اس کے ساتھ سے ہم نے ڈیٹا بیس ٹیبل کریٹ کیا ہے اگر ان کے ساتھ اگر مجھے کوئی چینجن کرنی پڑی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اثر بیس میں اسی ڈیٹا بیس ٹیبل کروں گا اور فارم پہ ہم آگے ہم تک کام سٹارٹ کر دیں گے تو یہاں تک آپ کام کرنے میں شرح جیسے جیسے مجھے موقع لگے گا میں ساتھ سے جو اس کے فارم ڈیزائن کرتا رہوں گا تو اگر کوئی بھی کیوری ہو تو مجھ سے کمیٹس کریں اور مجھ سے پوچھ لیں اور اگر اس میں کچھ چینجن کرنا چاہتے ہیں کچھ اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی مجھے رائے دے اپنی تو میں آپ کے رائے کے ساتھ سے جو چینجن کرنا چاہوں گا تو وہ بھی چینج کر دوں گا آپ کو اور اگر میرے چینل اچھا لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور اس اپلیکشن میں میرے ساتھ سے ٹچ میں رہا ہے تو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی ایس سون اس اپلیکشن کو میں کمپلیٹ کر دوں تو ٹھیک ہے جی اللہ حافظ